اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے اچار کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور ابھی تو کیری کا سیزن بھی ہے تو آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور جس طرح میں نے بنایا ہے اسی طرح آپ بھی ٹرائے کریں یہ ہمارے اکھر کی روایتی اچاریں امید کرتے ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں اور اب آج جاتے ہیں ریسپی اس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو چیزیں چاہئے ایدھر کلو سرسو کا تیل ایک کپ کچھلا ہوا آم ایک کھانے کی چمچ بھر کر نمک ایک کھانے کی چمچ بھر کر پنچ پورن دس سے بارہ عدد گول مرچیں دو کھانے کی چمچ بھر کر پنچ پورن دو کھانے کی چمچ بھر کر سوف دو کھانے کی چمچ بھر کر دھنیا دو کھانے کی چمچ بھر کر زیرا ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیں اچھے سے دس سے بارہ عدد لیسن دس سے بارہ عدد لال مرچیں اور دس سے بارہ عدد کرین مرچیں آدھا کلو میں نے کیری لیا ہے اور اسے اچھے سے کٹنگ کر لیا ہے اور اسے اب پانی میں ہم اچھے سے بوائل کریں گے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو اسے پانی میں نکالیں اس کے پانی کو خوش کر لیں اور اس کے بعد اس میں آپ آدھے کھانے کی چمچ بھر کر دیں اور ان سب کو اچھے سے میش کر لیں اب آپ ایک فرائی پین لیں اس میں آپ سارے ثابت مسالوں کو اس میں ڈالیں اور اسے اچھے سے روش کر لیں جب اس میں سے خوشبو آنے لگے تو پھر اس کے پاس سے نکال کر اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیں اب آپ ایک کڑھائی لیں اس میں آپ آئل اچھے سے گرم کریں اس کے بعد پھر اس میں آپ ہری ملچیں اٹ کریں اور لال ملچیں اٹ کر دیں ان سب کو اچھے سے فرائی کر لیں اب اس میں آپ لیسن اٹ کریں اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں جب یہ ہلکے ہلکے فرائی ہونے لگ جائے تو پھر اس میں آپ کچھلا ہوا آم اٹ کر دیں ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں اور اسے پھر سائٹ کر دیں اب آپ ایک باول لیں اس میں آپ ایک کھانے کی چمچ بھر کر سونٹ آلیں ایک کھانے کی چمچ بھر کر سالٹ اٹ کریں اور ایک کھانے کی چمچ فنچ پورد اب اس میں آپ جو اپنے گرائنڈ کیا تھا مسارہ اس کو اٹ کر دیں اب اس میں آپ جو ہم نے مرچوں کو فرائی کیا اس میں اٹ کر دیں اور اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں آپ کیری اٹ کر دیں کیری کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اور اب اسے آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر اسے دھوپ پہ رکھ دیں یہ دیکھیں مزے دار کیری کا چار تیار ہے اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے مجھے